السلام علیکم آج ہم وائرسز کے بارے میں جانیں گے پڑھیں گے وائرسز ہوتے کیا ہے وائرس کس طرح ریپلیکیشن کرتا ہے دوسری آرگنیزم کے اندر اس کا سائز کیا ہوتا ہے اس کا سٹرکچر ہم جانیں گے وائرسزوں کے ٹائپس کتنے ہوتے ہیں وائرسزوں کا رول کیا ہوتا ہے ڈیزیز کرنے کے تو یہ ہم سارا سمجھیں گے اس ٹاپک میں پہلے میں آپ کو بتاؤں گا جو وائرس ہوتا ہے یہ ایک سب مائکروسکوپک انفیکشیس آجینٹو ہوتا ہے اس چیز کو آپ سمجھو پہلے سب مائکروسکوپک جب ہم یوز کرتے ہیں ترم تو اس کا مطبع ہے کہ یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم ایک آرڈینیری مائکروسکوپ کے اندر نہیں دیکھ سکتے ہیں یو جو سکولز یا کالجز ہوتے ہیں ان میں سٹوڈنٹ مائکروسکوپ بھی ہوتے ہیں کچھ کمپاؤنڈ مائکروسکوپ بھی ہوتے ہیں لیکن کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ان کا ریزولیشن یا سٹوڈن مائکروسکوپ ان کا پاور ریزولیشن اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کو وائرس ہوں کو دیکھ پائے لیکن ایک الیکٹران مائکروسکوپ ہوتا ہے جس کا ریزولیشن بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہاں اس کے تھوڑھ ہم وائرس ہوں کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں that's why کہ یہاں پہ term میں نے use کی ہے سب مائکروسکوپ کی انفیکشیس آجنٹ ہے دوسرا میں نے یہاں پہ نہیں لکھا ہے کہ یہ کوئی آرگنیزم ہے میں نے لکھا ہے انفیکشیس آجنٹ ہے یعنی ایک ایسا آجنٹ ہے جو انفیکشن کلیرلی کر لیتا ہے وائرس کے بارے میں ایک ایمپارڈنٹ فیکٹ ہے کہ وائرس لائیو نہیں ہوتا ہے جب یہ لائیو نہیں ہوتا ہے تو ایکزیکٹلی اس کے اندر یہ تو ڈیڈ بھی نہیں ہوتے کیونکہ ان کے اندر جینز ہوتے ہیں یہ تو کنفرم ہے کیونکہ وائرس جو ہے ڈینے بیسل وائرس ہوتی ہیں آرینے بیسل وائرس ہوتے ہیں تو کہیں کہیں ہم یہ مان سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ ایٹین ہنڈرٹ نائنٹی ٹو سے ڈیبیٹ چلتا آیا ہے جب پہلے بار ایوان آسکی نے توبیکو موزیک وائرس کو ڈیٹیکٹ کیا تھا تب ہی سے لے کر آج تک یہ بلکل ڈیبیٹ چلتا رہے گا کی ہے کیا یہ بیسل وائرس کے لیے یہ لیونگ ہے یا نون لیونگ ہے اور ایک فیکٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وائرس کو آپ چاہے بوٹل کے اندر رکھو ایک ششے کے بوٹل کے اندر رکھو پھر اس کو ڈکن بند کرو اس کو دو سال بوٹل کے اندر رکھو وائرس کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ہاں بوٹل سے باہر نکالو پھر ایکس ری شوکس اس کو دے دو تو وائرس ایلومنیٹ ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جن سے ہمیں پتا چلتا ہے کچھ نہ کچھ ہے اس کے اندر یعنی کنفرم اس کے اندر جینٹک میٹیریل ہوتا ہے ڈی این اے آر این اے جس کے اندر جینز ہے یہ ریپلیکیشن کرتا ہے ریپروڈوس کرتا ہے پھر ہماری طرح جو نیجر سیلیکشن یہ فالو کرتا ہے اس میں بھی نیجر سیلیکشن انہیں ہوتی ہے تو یہ فالو وہ چیزیں کرتا ہے تو اس لئے ہم اس کو انٹرمیڈیٹ رکھ سکتے ہیں کہ لیونگ اور نار لیونگ آرگنزم کے بیچ میں آگے بڑھتے ہیں تو اس کے لئے ہوسٹ جاہے بیکٹیریا ایک ہوسٹ ہے بیکٹیریا کو بھی ایفیکٹ کرتا ہے یعنی اس کو بھی انفیکشن کرتا ہے یہ پلانٹ کو بھی انفیکشن کرتا ہے آئینیمل کو تو انفیکشن کرتا ہی ہے اور ایک یہاں پہ ترم میں نے یہ لکھا ہے آرکی آرکی کا مطلب ہوتا ہے یعنی آرکی یہ دیارہ three domains of life ایک تو prokaryotic ہے ایک تو eukaryotic ہے تیسرا ہے آرکی آرکی کو میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا آرکی ایک third domain of life ہے اس میں کیا ہے اس میں کچھ character prokaryotic کے ساتھ ملتے ہیں جیسے اس کے پاس cell wall ہوتا ہے لیکن وہ cell wall exactly ایسا نہیں ہوتا ہے جو بیکٹیریا کے پاس ہے لیکن cell wall تو ہے دوسرا اس میں جو cellular یعنی RNA polymerase جو machinery ہے وہ بلکل eukaryotic کے ساتھ match ہو چاہتا ہے تو کچھ character eukaryotic کے ساتھ کچھ prokaryotic کے ساتھ یہ third domain of life آرکی ہے تو ان کو بھی یہ infection basically کر دیتا ہے اوکے یہاں پہ یہ اور ایک term آگے بڑھتے ہیں یہ ایک independent particle ہے وائرسک independent particle ہے existing independent particle ہوتا ہے ایک term یہاں پہ use ہوئی ہے وائرون یہ دیکھو آپ وائرون وائرون کا مطلب ہے یہ اس وائرس کے اندر ایک تو ڈینے آرینے کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہوتے ہیں جیسے envelopes ہوتے ہیں protein envelopes ہوتے ہیں اس میں lipid کا envelop ہوتا ہے اس lipid envelope پہ مجھے ایک بات یاد آیا کہ یہ جو آج وائرس ہے Corona virus جس کو آج ہم مانتے ہیں یہ بہت ہی خطرنا وائرس ہے hand washing is necessary اس لئے کیونکہ اس میں بھی ایک envelop ہوتا ہے جس میں ایک fat یہ clear ہوتی ہے جب ہم سابن سے یا جو soap based جو بھی detergent وغیرہ جو بھی ہوتا ہے تو یہ بلکل وائرس خاتم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا جو envelope ہے باہر وہ lipid کا ہوتا ہے i hope you understand this point تو زیادہ detail بھی نہیں جانا یہاں میں نے دو وائرسوں کو particularly highlight کیا ہے اور ان دو وائرسوں کو please focus کرو پہلا ہے نیچے لکھا ہے میں نے کوویڈ نائنٹین کوویڈ نائنٹین is not a وائرس at all یہ کوئی وائرس نہیں ہے but it disease ہے کوویڈ سٹینٹس پار کوروڈو وائرس 19 فار 2019 میں یہ وہان سٹی میں پہلے ڈیٹیکٹ ہوا تھا یہ کوویڈ نائنٹین ڈیزیز ہے تو یہ بیسکلی اس کے اندر وائرس کون سا ریسپونس بول ہے آپ بتاؤ کہ سر کوویڈ کو ہم کورونا وائرس بھی بولتے سارس کو بھی کورونا وائرس بولتے مرس کو بھی کورونا وائرس بولتے ہے کورونا اس کا نام اس لئے ہی ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو کراؤن شیپ اس میں باہر دیکھتی ہے پروٹین کی یہ شیپ کراؤن شیپ تو اس کی وجہ سے اس کو کورونا بولتے ہے تو اب اس میں ہائلائٹ کروں گا اس کو اس کا سٹرکچر ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ضروری اس لئے ہے کیونکہ آج پورا ورلڈ اس ٹاپک پہ لگا ہوا ہے کہ کوویڈ 19 کیا ہے کیا ہے تھوڑا تھوڑا میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں اس وائرس کے بارے میں اگر ہم اس کیا ہوتا ہے اس کا positive sinus ہے میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا sanus کا مطلب کیا ہے positive sanus یعنی اس وائرس کا sanus positive sanus and negative sanus آپ کیسے سمجھوں گے positive sanus and negative sanus کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی جو normal میں پہلے human cell کی بات کروں گا جو human cell ہوتا ہے اس کے اندر جو genetic material ہوتا ہے DNA کیا کام کرتا ہے DNA پہلے duplicate کرتا ہے یا replication کرتا ہے اس کے بعد transcription کرتا ہے یہ messenger RNA بناتا ہے mRNA اٹھانا ضروری ہے mRNA mRNA کا مطلب ہوتا ہے messenger RNA اس messenger RNA کا کام کیا ہوتا ہے یہ بسکلی ایک code دیتا ہے کی protein بنانے کے لئے چونکہ سائٹو پلازم کے اندر ribozoom ہوتے ہیں small cap ribozoom large cap ribozoom اسمبل ہونا ہے تو اسمبل ہونے سے پہلے یہ messenger RNA جو ہے وہ positive sentence میں code دیتا ہے یہ positive sentence RNA ہوتے ہے یہ code directly دیتے ہے ان بسکلی بسکلی وائرس ہوتے ہیں ان کے پاس messenger RNA mRNA تو ہوتا ہے لیکن یہ template ہے یعنی direction صرف اس میں change ہوتی ہے تو گرض میرا یہ ہے کہ positive sentence RNA ہوتے ہیں ان کو infection کرنے کے لئے time کم چاہیے جو negative sentence RNA ہوتے رہے ان کو infection کے لئے time جو ہے ان کے پاس time frame ہوتا ہے ان کے پاس time frame کافی لگتا ہے یعنی ان میں complexity زیادہ ہوتی پہلے ان کو negative سے positive strain میں آنا ہے پھر positive strain جب بنے گا تب ہی infection کرتے ہے اور یہ covid 19 based virus ہے ان disease ہوتی پاس ڈیریکٹ کرتے آپ دیکھو اس کو پھر سے زوم کروں گا اس میں اوپر دیکھو گے یہ envelope ہے اس میں چار پانچ قسم کے protein ہوتے ہیں اور پانچ قسم کے protein جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کون کون ہے ایک اس میں ہوتا ہے S protein دوسرا ہوتا ہے E protein تیسرا ہوتا ہے M protein اور چوتھا ہوتا ہے N protein ایک میں آپ کو بتاؤں گا S ہوتا ہے spike protein اگر آپ میں اس کو zoom کر کے ریڈی رکھا ہے جو اس میں بڑے ریڈ نظر آتے ہیں یہ بیسکل جیسے یہ ہوتا ہے spike protein میں spike 1 اور spike 2 ہوتا ہے اتنا مجھے deep نہیں جانا ہے تو یہ بیسکل یہ fusion کرتے ہے اور جب host کے اندر جاتے ہے تو interaction پہلے انہی spike protein کا cell کے envelope سے interaction ہوتی ہے دوسرا ہوتا ہے envelope protein یہ جو آپ دیکھو یہ ہوتا ہے اس کا envelope protein اور یہ membrane protein یہ تیسرا ہے اس کا membrane protein پروٹین اور envelope پروٹین جو ہیں یہ دونوں جو ہے یہ essential organization کا کام کرتے ہیں پورا structure کو organize کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ چونکہ 3D dimensional structure ہے یہ دیکھتا نہیں ہے اس سے چھوٹا ایک ہوتا ہے nucleo capsid nucleo capsid کیا کام کرتا ہے nucleo capsid یہ genetic material RNA حتا ہے تو ان کے surrounding میں یہ رہتا ہے تو یہ کچھ proteins ہے اس کا structure covering اس کا ہوتا ہے تو اور ایک چیز میں بتاؤں گا کہ COVID-19 disease کے پیچھے ایک virus ہے اس کا نام ہے SARS-2 SARS-2 سے پہلے میں آپ بتاؤں SARS-1 کیا تھا 2002 یعنی 2020 2002 یہ بھی Wuhan شہر میں China city میں جہاں fish market تھا وہاں پہلے بار کیا ہوا کہ bat کے ذریعے ایک virus آیا bat کا origin تھا اور پھر وہ transmit ہوا تھا seaweed تو seaweed cat like mammal ہے یعنی seaweed cat like mammal ہے تو یہ bat میں پہلے آیا اس کے بعد seaweed میں داخل ہو گیا seaweed کے بعد یہ humans میں آیا تو اس کا mode of transmission تھا bat سے لے کر seaweed human یہ SARS first تھا اس کے بعد سام how اس کو eliminate کیا گیا پھر 2012 میں یہ ہی corona virus آیا مرس کے نام سے middle east respiratory syndrome middle east respiratory syndrome مرس جو middle east respiratory syndrome تھا Wuhan city میں bat کے origin ہوا sorry یہ bat اس کا origin تھا bat کے بعد یہ transmit ہوا camels کے اندر تو camels کے بعد یہ transmit ہوا humans کے اندر تو اس کو بھی control کیا گیا and 2019 میں جو virus آیا جو ہم corona virus بولتے ہے یہ بھی آیا تھا یہ بھی bat کے تھو ہی آیا اس کا بھی origin تھا bat bat کے بعد یہ دوسرا ایک animal تھا جس کو ہم بتا پینگلیون اور پینگلیون کے بعد یہ جو پینگلیون تھا پینگلیون پینگلیون کے بعد تیسرا جس میں جو آپ کو میں نے بتائی کہ جو humans ہے اور ہم آج صرف اس وائرس کے بارے میں اتنا جانتے ہے کہ بنای ہم اگر بنایں گے تو وہ ایک وائرس کے خلا بنائیں گے جب یہ سارے س چینج ہوتے جا رہے تو it is very difficult for us بیماری سے جلدی بچائے one more وائرس جو میں نے یہاں پہ highlight کیا ہے پورا میں اس کو زیادہ نہیں بتاؤں گے لیکن کچھ چیزیں جو important مجھے لگا جو آپ کے لئے ضروری ہے وہ ہے HIV virus HIV stands for human immunovirus human immunovirus تو یہ humans کے اندر آتا ہے immun immune immune system کو جو macrophage cells ہوتے ان کو یہ attack کر دیتا ہے یہ reverse transcriptase یعنی retro virus ہوتا ہے یعنی reverse transcriptase کرتے بیسکل یہ بھی RNA based virus ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب RNA based virus جو بھاڑی کے اندر جب آتا ہے DNA کے ساتھ incorporate ہوتا ہے یعنی یہ اس کرتا ہے بلکہ DNA کے ساتھ کیسے incorporate کرتا ہے یہ پہلے اپنے RNA کو change کرتا ہے with the help of these restriction enzymes جو reverse transcriptase enzymes ہوتے ہیں ان کی وجہ سے RNA اس کا خود کا ہوتا ہے وہ DNA میں convert ہوتا ہے آپ دیکھو ابھی تک DNA سے RNA دیکھا تھا لیکن RNA سے DNA کبھی بھی نہیں دیکھ تھا یہ case ہم صرف اس کے اندر دیکھتے ہے HIV virus کے اندر جب reverse transcriptase کا مسئلہ ہو DNA بناتا ہے تو یہ DNA کو اس DNA کے ساتھ incorporate کرتا ہے یعنی یہ آپ سمجھو یہ human DNA ہے یہ virus کا DNA ہے یہ جب اس کے ساتھ incorporate بناتا کرتا ہے پھر یہ جو message آتی ہے in the pharma mRNA message اور آگے جو بھی سارے proteins بنتے ہیں پھر یہ حساب سے بنتے ہے I hope you understand the structure of this virus اب یہاں دیکھو DNA viruses جو ہے ابھی دو قسم کے DNA viruses and RNA viruses DNA viruses ایسے viruses ہوتے جن کے اندر genetic DNA ہوتا ہے RNA virus ایسے ہوتے جن کے اندر genetic material RNA RNA ہوتا ہے positive and negative senes کا मैं already highlight کیا ہے یہاں پہ جو مجھے لگا بہت important ہے وہ ہے interferon interferon کو آپ سمجھو interferon کیا ہوتا ہے جب ایک virus body کے اندر داخل ہوتا ہے تو جب یہ ایک cell کو damage کرتا ہے اور جب یہ cell کو kill کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اور جب cell damage ہو جاتی ہے وہ جیسے فار example میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ cell ہے اور اس cell کو virus نے attack کیا اور اس virus نے damage کر دیا ختم کر دیتا ہے یہ chemical جو ہوتا ہے یہ chemical بڑا important بن جاتا ہے body کے لئے اس chemical کو interferon بولتے ہے اور یہ کس کیا کام کرتا ہے interferon یہ پھر آگی کیا کام کرتا ہے یہ ایک message بنتا ہے یہ immune system کی cell کو information دیتا ہے لور speaker کی through بھائی میں تو ختم ہو گیا میں ایک chemical نکلا ہوں مری ہوئے cell سے تو آپ اس ہمارے body میں وائرس کا بہت سولجر اور سکی ایسے نکلتے تو پھر یہ وائرس جو ہے وہ پورا eliminate ہو جاتا ہے اب یہ interferon جو ہے آج بائیو ٹیکنالجی نے ریڈی میٹ انٹرفران بنائے ہے تو جیسے ایلفہ انٹرفران آج مارکٹ میں ہے اگر کسی کو انٹرفران نہیں بنتے ہے immune system weak ہے تو ہم ریڈی میٹ ڈوز دیتے ہے آج آج جو جاتا ہے آج نیکسٹ جو ہے ہم نے یہاں پہ میں نے یہاں پہ کچھ جو وائرس لکھے ہے نیچے اور ان کے association میں کچھ ڈیزیز بھی رکھے ہے سائیڈ سائیڈ میں آپ اس کو دیکھو ایک ٹرک بھی میں نے بنائی ہے نیومیٹ ٹرک جو ہے یہ آپ کو یاد رکھ ہے چھوٹی سی ٹرک ہے ٹی پی ڈی کیمرہ ٹی پی ڈی کیمرہ یعنی آپ سمجھو ٹی پی کمپنی ہے ٹی پی کمپنی ہے ٹی ٹی سٹینڈ پر موسائک وائرس یہ پہلا وائرس دیکھا جو ہے وہ ڈی کرتا ہے لیکن جب اس نے دیکھا کہ جو پلانٹ ختم ہو رہا ہے اس کے جو leaves ہے وہ دیکالرزیشن ہو جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہے اس وائرس کی وجہ سے تو یہ ایک وائرس ہے جو میں بتایا تھا یہ پلانٹ کو انفیکٹ کرتا ہے تو اس کے لئے ٹریٹمنٹ ہے جس میں RNA انٹریفریز یعنے سنگل سٹینڈر RNA کو ڈبل سٹینڈر RNA میں کنورٹ کر دیتے تو جو RNA کی مشینری کو آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے پلیو وائرس اس کے بعد آپ دیکھو TPP پلیو وائرس پلیو وائرس پلیو وائرس جو ہے اس کا جو بسکلی جو اس وائرس کی وجہ سے اکثر کیا ہوتا ہے جو ٹانگو میں پرابلم آ جاتی ہیں ویک ہو جاتے ہے وہ جو مسلز ہو جاتے ہے ایک وائرولجسٹ تھا اس کا نام تھا ہلاری ہلیری کوپروس کی تو اس نے پہلی بار ایک ویکسین بنایا تھا کنجرگیٹ ویکسین ٹوینٹی سیونتھ آف فیبروی نائنٹی فیفٹی میں اس نے یہ ویکسین تیار کیا تو اس ویکسین آفٹر سکسپل جب یہ بچے کو دیا گیا تو یہ ڈیزیز جو ہے جس طرح انڈیا کے اندر جو ہے ورڈ ہل ارگنیزیشن نے ایک ایک اوفیشل سیٹیفیکیٹ دی 2014 میں ایک اوفیشل سیٹیفیکیٹ دی آپ دیکھ سکتے ہو 14 میں اوفیشل سیٹیفیکیٹ دی انڈیا کو کہ آپ پولیو فری کنٹری من گیا من گئے ہو تو اس ٹائم گلام نے بھی آز آ تھا اس کے بعد تیسرا وائرس ہے وہ خرپس وائرس یہ ایک سیکچولی ٹرانس میٹیڈ ڈیزیز ہے unprotected sex جو ہے without condom یا وغیرہ جو unprotected form of sex ہے ان سے ہوتا ہے تو یہ بھی ایک خطرنا ڈیزیز ہے اگر یہ second stage میں چلی جائے گی تو یہ باشنے کا کوئی چانس نہیں رہتا اسے ہم antiviral drugs usually use کرتے ہے ڈینگیو ہے اور ایک وائرس اوپر کیونکہ اگر آپ دیکھو گے tp hd hd h for purpose d for a ڈینگیو چونکہ ڈینگیو جو ہے یہ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن اس میں وائرس جو ہوتا ہے اور یہ جو ماسکیٹو ہوتا ہے وہ فیمیل ماسکیٹو ہوتا ہے ایڈیز ہوتا ہے میل سے کیوں نہیں ہوتا ہے میل پالینیشن میں ہمیشہ کام کرتے ہے لیکن میل جو ہوتے ہیں بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ایگ کو زندہ رکھنے کے لئے بلڈ کا ضروری ہوتا ہے تو اس کے لئے جو ہم انٹریفیرالز بھی یوز کرتے ہے اور میں ایچنگ ہوتی ہے ایریٹیشن باڑی کے اندر ہوتی ہے ایک جیسے ان کو سب سے بیسٹ ریمیڈی یہ ہوتا ہے کہ بس ان کو دوپ میں رکھو ہاں ایس میں ویکسین کا ڈوز دیا جاتا ہے ایک بار اگر کسی کو چکن پاکس ہو جائے وہ ویکسین لیتا ہے تو اور ایک چیز ہے چکن پاکس میں لیوک وارم بات ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے کہ نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سارت پانی اگر دن میں دو چار بار نہ ہے تو اسے کوئی بیماری دور ہو جاتی ہے ایک ہے بیماری مپس یہ بھی ایک رنی بیسڈ ڈیزیز ہے اس میں ایک رنی ہوتا ہے میزلز مپس ربی اس میں بھی ویکسین ہوتا ہے اور بچوں کو یہ ٹریٹمنٹ جو ہے میزلز مپس ربی ویکسین دیتے ہیں انفلینزا بیسڈ وائرس آپ کو بتا یہ فیلیو بیسڈ وائرس ہوتے ہے تو ان میں آٹری آئیز ہوتا ہے ان میں زکام ہوتا ہے ان میں کفنگ ہوتی ہے وہ جو انفلینزا بیسڈ وائرس ہوتی ہے تو ان کے لئے بھی ویکسین آئیز بیسڈ وائرس رائی بیس جو ہے وہ یوجبالی جو ڈاگز ہوتے ہیں ان کے کاٹے سے ہوتا ہے یا بیر 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 میں بھی یہ رائی بیر ہو سکتا ہے تو وہ بھی اگر آپ کو کٹیں گے تو ان سے بھی یہ وائرس ہوتا ہے اس لئے اگر کوئی بھی ڈاگ آپ کو کٹے گا تو ان کے باڑی میں یہ وائرس مطلب اس سٹرین کا نہیں ہوتا ہے کہ مطلب ان کے باڑی میں سلیوہ اس حساب سے ہوتا پی ایچ لیول کہ وہ آپ کو ریپلیکیٹ نہیں کرتا لیکن جو ہی ہمارے باڑی میں داخل ہو جاتا ہے اس کا ہوسٹ یہ مطلب سٹرین اپنے آپ کو چینج کرتا ہے تو یہ ہمارے برین کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پہلے برین کے نوروز کو ڈیمیج کر دیتا ہے تو اس طرح منٹل ریٹارڈ ایک ہفتہ کے بعد دوسرا دوسرے ہفتہ کے بعد تیسرا دوسرے ہفتہ کے بعد تب تک یہ ختم نہ ہو جائے تو یہ بیسکلی میں ویکسین کے بارے میں ایک چیز آپ کو بتاؤ گا ویکسین ایک بیالوجیکل ایجنٹ ہوتا ہے بیالوجیکل پریپریشن ہوتی ہے اس میں اس ویکسین کے جگہ اگر آپ دیکھو گے میں واپس لے لوں گا پولیو وائرس جو یہ کہیں پہ ایک جگہ مینی لکھا ہے ایٹینیویٹر یہ چیز آپ دیکھو ہائی ایٹینیویٹر کا مطلب ہوتا ہے یہ وائرس ہم باڑی میں ٹھوک دیتے لیکن یہ ویکنر ہوتا ہے یعنی جس وائرلنس خاتم کر دیتے ہے اس کی جو وائرلنس ہے وہ ہم فیک کر دیتے ہے تو یہ بیسکلی ہمارے ایمیون سسٹم کو بوسٹ ہوتا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا جو گارڈنر ہوتا ہے جو باگ کے اندر جو جہاں میوے بیوے ہوتے ہے جو جانور جب نہیں بیٹھیں گے اسی طرح ویکسین جو ہے وہ اس طرح کام کر دیتا ہے ہمارے ایمیون سسٹم کو alert کر دیتا ہے جب ویکسین اندر لگاتے ہے وہ بیسکلی ویکسین میں وائرس ہی ہوتا ہے لیکن وائرس ہمارے باڑی کو ڈیمیج نہیں کرتا ہے ہمارے ایمیون وائرس کا مطلب ہے یہ اسی سٹرین کا وائرس ہے جو میں نے اوپر دکھا تھا تو بی کو موسیق وائرس تو یہ کچھ یہ وائرس ہوں کے ریلیٹر تھا آپ اس لیکچر کو لائک کرو کمیٹ کرو گے اور بیل آئیکن کو دباؤ گے آپ میری چینل کو فالو کرو اور اگر آپ کو یہ ٹاپک میرا اچھا لگا تو میں next جو ٹاپک ہے وہ continue کروں گا all the best have a nice time and your safety is our priority اپنے آپ کو protect کرو اور isolate کرو اپنی گھروں میں بیٹو thank you very much